ہلو دوستو میں پنکش تیواری آپ کا ٹیکنیکل پنڈی چینل پر سواغت کرتا ہوں کسی بھی نوکری کے لئے آپ اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے آپ کا ریزیوم مانگا جاتا ہے ایک اندازے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 40 سے 50% لوگ ایسے ہیں جو خود ریزیوم نہیں بناتے دوسروں سے اپنا ریزیوم بنواتے ہیں جیسے کہ کسی دوست سے یا پھر بھائی بہن سے یا سائبر کیفے والے سے کیونکہ ان کو خود پر وشواس نہیں رہتا کہ کبھی کچھ غلط نہ ہو جائے ریزیوم میں اس ویڈیو کی مدد سے آپ اپنے موبائل سے ہی ریزیوم بنا لیں گے اپنا وہ بھی پروفیشنل لیول تک کا ویڈیو کو بینہ سکیپ کیے بنے رہیں سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا پلائی سٹور پر اور سرچ کرنا ہوگا ریزیوم بیلڈر ریزیوم بیلڈر سرچ کرتے ہیں آپ دے سکتے ہیں فرس نمبر پر آپ کو دکھائے دے گا ریزیوم بیلڈر 2020 آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے بعد آپ اس کا ریٹنگ چیک کر سکتے ہیں 4.7 سٹار ملائز اپلیکیشن کو آپ کو یہ اپلیکیشن پر موبائل میں انسٹال کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہ اپلیکیشن میرے میں آلریڈی انسٹال لیتا ہے اس کے لیے میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں اوپن کرنے کا آپ اس کا انٹر فیس دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ create کا option دیا گیا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فرس نمبر پر آپ کو option دکھائے دے گا personal detail کا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کا آپ کو اس میں اپنا details ڈالنا ہے تو جیسے کی آپ name دیا ہے تو میں اس پر اپنا name type کرتا ہوں starting word آپ capital ہی رکھیے گا اب مجھے اپنا address type کرنا ہے اب میں اس پر اپنا address type کر دیا اب اس کے بعد مجھے email id ڈالنا ہے email id میں نے ڈال دیا ہے email id اس کے اپنا mobile number ڈالنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں photo کا option دیگا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اپنا photo select کر دینا ہے gallery میں جا کر اب آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ کو option دکھائے دیگا save کا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا details save ہو جائے گا اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں second number پر education کا option دیا گیا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اب آپ کو اپنا education add کرنا ہے یہاں پر add کر دیجئے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اپنا degree سے لے کے ssc level تک کا پورا qualification آپ کو اس میں add کرنا ہے تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں add کا option آپ کو دکھائی دیگا اس پر ایک بار آپ واپس سے کلک کر دیجئے education 2 آپ کو دکھائی دیگا اس کے بعد آپ ایک اور بار واپس سے add پر کلک کر دیجئے تو education 3 دکھائی دیگا آپ کو scroll کر کے اوپر آنا ہے education 1 پر اب آپ کا جو کورس آپ نے جو کورس کیا ہے پہلے اس کا نام ڈالیے جو education میں جیسے میں نے computer engineering کیا ہے تو میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اپنا type کر دیا میں نے اپنا کورس نے اس کے بعد آپ کو اپنا college کا نام ڈالنا ہے school university or college تو میں college کا نام ڈالتا ہوں اب میں نے اپنا college نام ڈال دیا ہے اب اس کے آپ دے سکتے ہیں grade اور score مطلب آپ اس میں اپنا percentage بھی ڈال سکتے ہیں یا pointer ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ grade ڈال سکتے ہیں تو جیسے میں اپنا اس میں pointer ڈال دیتا ہوں اپنا percentage ڈال دیتا ہوں میں جیسے اس میں آپ دے سکتے ہیں نیچے year کا option دیا ہے آپ کا passing year کونسا تھا آپ اس کو type کر دیجئے اس میں آپ دے سکتے ہیں second پر آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنا highest qualification جو رہتا ہے آپ اس کو پہلے enter کیجئے گا تاکہ آپ کا resume کا impression زیادہ اچھا رہے اس کے بعد آپ ڈال دیجئے اب آپ کونسے کولیج سے پڑھے تھے اس سے اب آپ کو اپنا percentage ڈالنا ہے percentage ڈالنے اور آپ کو passing year ڈالنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں third number پر آپ کو education میں اپنا ssc کا ڈالنا ہے آپ نے school کا نام ڈال سکتے ہیں اب آپ اس میں اپنا percentage ڈال سکتے ہیں passing year ڈال سکتے ہیں آپ کو دکھائے دے گا option save کا آپ کو اس پر click کر دینا ہے آپ کا detail save ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو experience پر ڈالنا ہے آپ نے جہاں job کیا اور اس کا experience آپ ڈال سکتے ہیں اب میں جیسے company کا name ڈالتا ہوں اس میں بار بار مجھے cut کرنا پڑا کیونکہ starting what capital رہنا چاہیے اب job title ڈالنا ہے اب job کب سے join کیا تھا اور کب design دیا آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں اب میں نے اپنا end ڈال دیا ہے job resign اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے save کر دینا آپ ڈیٹیل بھی لکھ سکتے ہیں اس کے اندر تو میں اس کو save کر دیتا ہوں اب میرا experience save ہو چکا ہے اس کے بعد مجھے اپنے skill پر click کرنا آپ دیشتے ہیں fourth number option دیکھائے skill پر click کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں example میں sales team building problem solving آپ دیشتے ہیں l2 level پر جیسے beginner تھے یا intermediate co-ding language سب آپ select کر سکتے ہیں تو میں back کر دیا ہوں skill پر type کر دیتا ہوں add پر جیسے میں l2 level پر team building لکھتا ہوں team building click کر دیا میں اس کے بعد مجھے save کر دینا ہے اب skill کے اپجیکٹیو پر click کرنا ہے آپ دیکھ سکتے اپجیکٹیو پر click کر دیجئے اپجیکٹیو پر click کرنے اور آپ دکھا دیتا ہم example کے دور پر objective کا مطلب کیا ہے یہ objective آپ کو دکھائی دیں گے اب جیسے کہ مجھے second number پر اچھا objective دکھائی رہا i seek challenging opportunity where i can fully use my skill for the success of the organization تو یہ ہر resume کے لئے جادہ کر match ہو جائے گا تو میں اس کو click کر دیتا ہوں یا پھر google سے بھی اور اچھے objective download کر سکتے ہیں اور copy paste کر سکتے پھوٹو شوٹ میں interest ہے پھوٹو شوٹ interest میں ڈال دیا اب مجھے اور add کر میں یہاں پر اور add کر سکتا ہوں chess میں interest ہے یہاں پر اور add کر سکتا ہوں جیسے singing میں مجھے interest singing میں اب اس کے بعد مجھے save کر دینا ہے save کر نہیں آپ دیکھ سکتے واپس سے آپ کو جانا add more section پر اس کا آپ دے سکتے آپ کو award award ملا ہے تو آپ یہاں پر award کو enable کر سکتے activities کو enable کر کر سکتے ہیں اب ایسے آپ دیکھ سکتے language پر click کر ہوں میں language پر enable کر ہوں یہاں سے آپ language type کر سکتے ہیں جیسے کر دیتا ہوں save کر نے کے بعد آپ سے add more section پر جانا ہے اس کے بعد آپ دیکھ کر پر click کر دیجئے آپ دیکھ سکتے میرا resume تیار ہو چکا ہے photo دیکھ سکتے آپ کتنی اچھے طریقے سے لگا ہوا ہے last signature option بھی دیا گیا ہے objective education skill language اور میں اس کو دکھا آپ کو کس طرح download کر نا آپ یہاں download کر سکتے option دیا گیا ہے view download پر click کر دیں گے تو اس کے لگ آپ پر click کر سکتے آپ وات gmail پر share کر سکتے آپ back لے لیتا ہوں آپ یہاں کلر بھی change کر سکتے ہیں آپ نیچے option میں دیکھ سکتے text کر دیں گے تو آپ یہاں سے font size کر سکتے name style alignment کے لئے apply کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ download ہو چکا ہے جیسے modern میں جاتا ہوں میں اس پر click کر دیتا ہوں جیسے کہ آپ میرا zoom کر دیتا ہوں یہ resume آپ دیکھ سکتے ہیں میں اگر اس میں اور detail add کروں گا تو اور میرا resume more attractive لگے گا اور آپ دیکھ سکتے دوستو کی کتنے آسان طریقے سے آپ نے resume بنا لیا تو جیسے دوستو آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے ہو تو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور ویڈیو کو پلیز لائک کیجئے اور چینل کو سسکرائب جرور کریں ہم اس کو کٹ کر دیتا ہوں دوستو بس آج کے لئے دوستو دھنیواد